لکھنے والے نے کیا شاندار لکھا ہے کہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنک سے کچھ نہیں ہوتا خوصلوں سے اڑان ہوتی ہے یعنی انسان اگر چاہ لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بچے کے بارے بھی بتانے جا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے پرینڈا ثابت ہو سکتا ہے یہ رپورٹ دیکھئے بارابنکی کے وکاس کھنڈ سیرولی گوزپور کے پورو ماتھمک ویتیالے مدبہ پور میں کچھر چھے کے دیویانک چھاتھو آکاش کے خوصلے کی اب مثال بھی جانی لگی ہے درسل جن سے ہی آکاش کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں آکاش کا ایک پیر بھی نا کے پرابر ہی ہے لیکن پھر بھی آکاش کیول ایک پیر سے دنیا کو اپنے سامنے ند مستق کرنے کا جذبہ رکھتا ہے پیر سے کلم پکڑ کر آکاش خود کے بھوشے گڑ رہا ہے سیرولی گوزپور تحصیل کے راجپور گاؤں کے نیواسی حریقیش کے پتر ان کا کہنا ہے کہ جیسا ان کا نام ہے بیسے ٹھیک اسی آکاش کی طرح بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے آکاش کے اندر دیویانک ہونے کا کوئی بھی ملال نہیں ہے بلکہ آکاش کہتا ہے کہ وہ سارا کام باقی لوگوں سے اچھا کھڑ سکتا ہے بچپن سے ہی آکاش دونوں ہاتھ اور ایک پیر سے دیویانک ہے ایسے میں آکاش نے سب ہی کام اپنے ایک پیر سے کرنا سیکھ لیا اور آکاش ایک پیر سے موبائل بھی چلاتا ہے آکاش کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا اور وہ دونوں ہاتھ اور ایک پیر سے دیویانک ہے آکاش نے بتایا کہ وہ اپنے ایک پیر سے بھی وہ سب کچھ کر لیتا ہے جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے جیسے اپنے ایک پیل سے لکھنا پڑھنا کھیلنا اور موبائل چلانا آکاش کا کہنا ہے کہ جب انٹرنیٹ پر پرتیبند نہیں تھا تو وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک اکاؤنٹ بنا کر پیل سے ہی کھانا کھانے اور لکھنے کا ویڈیو ٹک ٹاک بر بناتا تھا سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے تو یہ باقی لوگ کے ساتھ کھیلتا کھتا ہے ہاں کھیلتا کھتا ہے سب کے ساتھ رہتا ہے ممین کی ممین کی گھر پر کیا خاص بات ہے تو تینوں میں نہیں ہے اور اس میں خاص بات تو دکھی رہی ہے جب اس کے ہاتھ ہی پیلتا ہے یہ سدھ تو خاص بات تو سیتھی دے نہیں ملکہ ہاتھ پر نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اس کے ہاتھ پر نہیں ہے لگتا نہیں ہے لیکن مطلب ہے نہیں تو دیکھتے ہیں باقی لگتا تو نہیں ہے باقی کھیلتا پھرتا ہے گھومتا رہتا ہے کسیز میں زیادہ روچی ہے اس کو اور اس کو پڑھنے میں زیادہ روچی ہے بس اور بس گھونتا رہتا ہے بس کیا کمپوزٹ کر دیا گیا جنہاں اس کو چپاکی مدلے مدواب لکھتے ہیں تو آپ یہاں صاحب کے داتے ہیں یہ جو آپ کا ایک شرونٹ ہے آکاش یہ دیویاںگ ہے پڑھنے لکھنے میں کیسا ہے اور باقی بچوں سے الگ ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں بچوں بھی طرح ہی ایک بڑھتا ہے باقی یہ ہے کہ محسوس نہیں کرتا ہے جو بھی ایک بہتر کے سب کے ساتھ لیتا ہے اور پڑھتا ہے کہ وہ اچھا ہے لیکن سکول میں ایسا محول تو نہیں بلتا اس کے لیے کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتا آپ لوگ ایسے موٹیویٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کارا ایسا ہو کہ نہ کر پا رہا کوئی کام ہو رہا سکول چلتا ہے کیا خاص دیکھتے ہیں اس میں ایکٹیویٹی کیا کرتا ہے پڑھنے سے ایکٹیویٹ بنا رہا تھا یہ اس کے خاص بات تھا اور کچھ جاننے کی اس کے الگ ہی جی جاتا بنی رہتی ہے پڑھنے لکھنے میں کیسا ہے سر پڑھنے میں ٹھیک ہے تھوڑا گرامیڈ چھتے سے اس لیے انگریجی میں تھوڑا دپتا ہے اور باقیانے بھاساؤں میں ٹھیک ہے ملو اور بچوں کی طرح پڑھنے میں لکھنے میں کچھ الگ دیکھتے ہیں یا کسی طرح سے ملو ایسا تھا نہیں لگتا ہے اس کو نہیں نہیں کسی طرح کی انٹریارٹی نہیں محسوس کرتا ہے وہ اور اسے اچھا ہی رہتا ہے ہر بچوں سے اور اسے جاننے کی سمتہ بھی چیز ہے نمانسی لیبل میں اس کے کوئی کمی نہیں ہے وہ ساریری کے روپ سے چھوڑا سا اچھم ہے وہ تو الکی بات ہے انہوں پوری طرح سے اپنے کو اچھم محسوس نہیں کرتا ہے نام لوگ اس کو کسی طرح کی اسمتہ محسوس کرنے کے لیے کچھ کہتے بھی بلکہ اس کو یہی پڑھنے بھی جاتی ہے کہ کسی سے کم نہیں ہے اچھا جیسے وہ بڑا ہو کے کہہ رہا کہ میں فوزی بنوں گا پولیس میں جانتے ہیں فوزی بنے گا اس کے بعد اول ایک انٹریفیو ہوا تو اس میں کہا کہ میں دروگا بنوں گا اچھا کہتا ہے پھر دروگا بن کے کیا کروں گا تو ہمیں چوروں کو پکڑوں گا یہ اس کی جو سکورٹی کی پرچ زیادہ ہے اس کی لابستہ دکھنے کے ملتی ہے سب سے خاص بات بچے میں کیا دیکھتے ہیں سب سے خاص بات ہے وہ کچھ سیچنے کے پر زیادہ جاگروک رہتا ہے یہ ایکٹی بھی بنا رہتا ہے اسی طرح سے انہیں کسی طرح کی انٹیشائٹی نہیں محسوس کرتا پاپا کیا کرتے ہیں اممہ پاپا کیا کرتے ہیں ممی کام کرتے ہیں پاپا گھر پا رہا ہمیں پاپا دی اچھا کٹریگ مال ہے کتی باری ہے پاپا کتی باری ہے پاپا کتی کام بٹھا ہو تو ہاتھ پاپا کا بھائی کرتے ہیں پسینہ بہت آرہا تمہا ہاں لگی ہم چھوٹن دکھنے زیادہ پسینہ زیادہ پانکہ لگا نہیں ہے ہزی پانکہ میں رکھا رہا اکاش نے بتایا کہ اس کے بیڈیو کو ٹک ٹاک پا قریب 23 لاکھ یوزرز نے بھی دیکھا تھا وہیں اکاش کے پتا حری کش کو کہنا ہے کہ دیویاں گتا کے باوجود بھی اکاش کو پڑھا لکھا رہے ہیں اور پراتمک ویتیالے راجپورا میں ککش پانچ تک کی پڑھائی کے بعد اب اکاش کا تاخلہ پورو مادمک ویتیالے مدھ پورا میں کرایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اکاش نے تیکھویا کے ساتھ ہی دوسرے کاموں کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی ایک ہی پیش سے کرتا ہے اکاش کے پتاپ نے بچے کے پوشے کو سواتنے کے لیے سرکار سے بھی مدد چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے پریوار کو پال رہے ہیں ایسے میں اگر اکاش کو سرکار کی مدد مل جائے گی تو اس کا بھوشہ اجور ہو جائے گا اکاش کے شکشکوں کا کہنا ہے کہ بچے میں انوکھی پرتیبہ ہے اور اکاش سامانے بچوں کے ساتھ ہی ککشہ میں اتھین بھی کرتا ہے انہوں نے بتائے کہ اکاش کا دماغ کافی تیس ہے اور وہ سب کچھ کافی جلدی یاد کر لیتا ہے اس کی لیکنی بھی کافی اچھی ہے اور شکشکوں کا کہنا ہے کہ وہ مڑھ نک کر کافی آگے تک جائے گا اکاش اب سب کے لیے ایک پریڑنا کا شروط بن گیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا تو دیکھا آپ نے آئے یہ اکاش کے سرا سے ہم سبھی کو ایک پریڑنا دے رہا ہے اور خاص کر ان لوگوں کو جو اکسا چھوٹی سی چیز نہ ہو جانے پر زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں ہار نہیں ماننی اور اسی طرح سے زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے تو اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ گوڈ مورنگ انڈیا بے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے یہ سوال انڈیا موسیقی